یہ نے ایک چودہ مرگی کا اور یہ جو یہ والے ہیں یہ مور کا تو فرینڈز ابھی اسے میں نے دو تین دین پکڑا نہیں نا تو اس نے کٹنا سٹارٹ کر دیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز تو کیسے ہیں سب تو فرینڈز آج نے صبح سے ہمارا ایک بیجن اڑا ہو ہے تو وہ دیکھتے ہیں کب تک واپسی کرتے ہیں اپنی تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور مور کا بچہ نا آج ایک نکل آیا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور باقی بھی پرندے سارے دکھاتا ہوں آپ کو تو فرینڈز یہ دیکھیں مور کا بچہ نکل آیا یہ بچہ مور کا تو پہلی بات تو مور نے مرگی نے اس کے زخم بھی کیا ہوا ہے تو یہ ابھی نکل ہے تھوڑا ٹائم پہلے انڈے سے نا کوئی دس منٹ پہلے میں دیکھ کے گا تو انڈے پڑے تھے تو مرگی نے اٹھا آگے سے یہ پنجرے کے نیچے بھینک دیا انڈو سے نا وہ انڈو پہ جا کے بیٹھی ہے تو ابھی اسے مرگی کے نیچے رکھ کے دیکھتے ہیں اکسیپٹ کرتی ہے کہ یا پھر باہر ہی پھینک دیتی ہے اس سے پہلے میں نے کافی دفعہ مور کے بچے مرگی کے نیچے نکلوائے ہیں تو مرگی انہیں پا لے ہیں لیکن یہ مرگیاں پتہ نہیں کس ٹائپ کی مرگی ہیں اس کے نیچے داسنڈے رکھے تھے تو کوئی بچہ نہیں آیا ایک بچہ نکلے آباس تو اس کے نیچے بھی جتنے رکھے تھے یہ ابھی تاکہ یہ کیا ہے تو نیچے رکھ کے دیکھتے ہیں پتہ نہیں اب اسے مارتی ہے یا کیا کرتی ہے تھوڑا ٹائم دیکھ لیتے ہیں تو پھر اسے گھر لے جائیں گے تو فرینڈز ابھی نے ٹرکی نے انڈے دینا سٹاپ کر دیا ہوئے ہیں تو ایک دوست نکل انڈے مانگ رہا تھا تو اسے تھا کہ شاید یہ دے رہے ہیں انڈے تو لیکن اس نے سٹاپ کر دیا ہوئے تو جب بھی انڈے دے گا پھر اس دوست کو دیں گے انڈے سکے تو ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو تو فرینڈز آج یہ ہمارا کبوتر کافی زیادہ اوڑ کے آیا ہے وہ دیکھیں وہ پیٹھا نہیں جا رہا اس سے صحیح طرح دیکھیں تقریبا بارہ مجھے کے قریب ابھی ٹائم ہے تو یہ گر گیا آگے میں دیکھیں کس طرح اس نے پار چھوڑ دی ہوگی اپنے صحیح طرح چلانے جا اس سے وہ دیکھیں صحیح طرح چال لی سکتا بھی ابھی اس کو پکڑ گیا تو پانی وغیرہ بلاتی تو فرینڈز ابھی پیجن این جو ہمارا وہ فریش ہو گیا مکمل طور پہ دانا پانی ڈال دیا اس سے تو کھا رہے ہیں ساری تو یہ دیکھیں تیتر بھی کیسے یہ مٹی وڑا رہے ہیں نیچے سے گرمی نے کافی زیادہ تھی دیکھیں کیسے مطلب مو ان کے اڑے ہوئے ہیں یہ اصل میں چھلانگیں لگاتے رہتے ہیں سارا دن اس میں وہ دیکھیں دو پیرٹ بھی ادھر آ چکے ہیں ان کو بھی کسی ٹائم باہر نکالیں گے اوپر سے ویسے نے انہوں نے رستہ بنا لیا ہوا ہے چھلانگیں لگا لگا کے نا تو جالی کو ڈیلا کر دیا ہوا ہے اس نے تو توتے ادھر آ جاتے ہیں دوسرے بھی پلم ہیڈ بھی آ جاتے ہیں وہ سامنے نا ابھی ایک پلم ہیڈ ہے دوسرے کیج میں آ چکے تو فرینز آج جو ہمارا خرگوش والا کے ایجن وہ خالی پڑا ہوئے ہیں یہ دیکھیں میں ادھر نہیں تھا تو دوست ایک آکے نے تو خرگوش لے گیا ہوئے ہیں ویسے تو میرا آج پروگرام تھا نیچے نا ایک اس کے لیے گھر بنانے کا تو ابھی دیکھیں گے کہ ادھر میرا پہلے پروگرام بننا تھا کہ میں دکھاتا ہوں آپ کو ادھر نا یہ جو کھالی جگہ نیچے پڑی ہوئی ہے نا ادھر پانی وغیرہ ڈال کے نا سہی طرح تو گاس وغیرہ لگاتے تاکہ خرگوش ادھر مطلب چارہ کھائیں بیٹھ کے ادھر سہی تو صبح میں ادھر پانی ڈالوں گا تو چارہ بھی لگائیں گے اور جب چارہ ہو جائے گا ادھر سہی کھانے کے لیے تو پھر خرگوش لے کے آئیں گے تو گھر بھی بنائیں گے ان کا ادھر نیچے نا تو فرینز میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ سامنے آپ کو بچے نظر آ رہے ہوں گے تو ادھر نا ہمارے پاس تقریبا پیجن کے کوئی پندرہ کے قریب بچے نکلے تھے تو میرے خیال میں یہ دو بچے ہوئے ہیں ادھر تین تو یہ بھی تقریبا مرنے والی آلت میں یہ کافی زیادہ ان کے فیس پہ موں پہ دانے نکل چکے ہیں تو ابھی میرا پروگرام ہے کہ جو بھی کبوتر انڈے دے نا اس کے بچے نہ نکلوائیں کیونکہ یہ لکے پھر نا بریڈ کے لیے ریڈی انڈوں کے لیے تو ابھی ایک دو نے دیئے تھا تو میں نے یہ ساتھ نا پھینک دیئے تھے پکڑ کے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے بچے بچتے نہیں ہیں یہ دیکھے وہ ایک پیچھے بھی مرا ہوئے تھوڑے ٹائم ہوئے تو یہ بھی تقریب بنا بہت زیادہ بیمار ہے دانے کافی زیادہ نکلے ہیں وہ اس کے بھی کافی زیادہ ہیں یہ جو اس کے بھی کافی زیادہ نکلے ہوئے ہیں وہ ایک نیناج پھینک دے دیئے ہیں وہ اٹھا آکے تو پھینکتے ہیں باہر نہ اس سے بھی باہر پھینکتے ہیں تو فرینز یہ والی جگہ ہے ٹھیک ہے ادھر نہ ابھی پانی لگانے لگے ہیں ادھر تاکر نہ یہ نہ اس کو صحیح طرح پانی لگا کے تو جب یہ خوش ہوگی انتو پھر ادھر گاس وغیرہ وہ نہ جسے باجرہ کو اس طرح کے بیجنمکئی پھینکیں گے تاکہ ادھر مطلب چارہ ہو تو پھر ادھر نہ خرگوش کے لیے گار بنائیں گے ابھی اسے نہ صحیح طرح پانی لگاتے ہیں ادھر یہ نہ جو مور کا چوزہ ہوتا ہے ایک دو دن کا یا جتنی بھی دیر مطلب مطلب آپ اسے انڈا عبال کے تو اس طرح کر کے بریک بریک تو اسے دے سکتے ہیں وہ سٹارٹ میں باجرہ وغیرہ یا دانہ نہیں کھاتے دو چار دن ابھی یہ انڈا کھائیں گے اس طرح تو پھر جا کے وہ انہ دانے پہ لگیں گے ابھی اسے ڈالتے ہیں لیکن مجھے لگتا نہیں کہ ابھی کھائے وہ ابھی ایک دن گئے لیکن اس کے آگے رکھتے ہیں ہلکی ہلکی چونج لگائے گا تو پھر ٹھیک ہو جائے گا یہ نیک چودہ مرگی گا اور یہ جو یہ والا ہے یہ مور کا تو صبح ٹائم تو مرگی سے مار رہی تھی لیکن ابھی نہیں مار رہی تو دیکھتے ہیں ابھی یہ کھانا سٹارٹ کرتا ہے یا نہیں ہلکی سی چونج لگائے گا ایک دفعہ تو پھر یہ کھاتا جائے گا ابھی ہے ابھی تقریباً زیادہ چھوٹا ہے ایک دن گئے وہ جو مرگی والا ہے وہ تقریباً ایک ویک کا ہو چکا بھی ابھی نہیں لگا رہا چونج بس جام تاک یہ کھانا پینا سٹارٹ کرتا ہے کال تقریباً اسی ٹائم یہ نکلا تھا انڈے سے تو فرینز ابھی مورنینے نے ایک اور انڈا دے دیا ہوئے دکھاتا ہوں آپ کو وہ دیکھا پڑا ہوئا وہ بڑا ہوئے تو دان پانیس کے آگے ختم ہو گیا ہوئے اسے دان پانی بھی ڈالتے ہیں اور انڈا بھی اٹھاتے ہیں ابھی ہمارے پاس ہو گئے ہیں اس ٹائم دو انڈے تو فرینز ابھی میں نے دیکھا یہ بچہ نہ مطلب ہوئے ٹھیک ہو گیا گھوم پھیر ہے دوسرے کیوزے کے ساتھ مرگی والے کے ٹھو تو فرینز ابھی اسے میں نے دو تین دین پکڑا نہیں تو اس نے کٹنا سٹارٹ کر دیا تھا تو اپنے برتن وغیرہ بھی توڑ دیئے سے تو آج میں نے اسے پکڑا ہوئے تاکہ اسے کٹنے والی جو عادت ہیں وہ چھڑائی جا سکے جب اسے اس طرح پکڑتے ہیں تو پھر یہ کچھ بھی بولتا نہیں تو ایسے کیج میں اتنی وازین کالتا ہے پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے شعور اتنا کرتا ہے ابھی میں نے اسے پکڑا ہوئے یہ رام سے خموش بیٹھا ہے یہ مٹھو 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 ابھی نہیں اس نے بولیا مٹھو